ایک اور بات سمجھ لیں کہ عورتوں کے لیے اعتقاف کہاں کرنا زیادہ افضل ہے دیکھیں ہمارے ہاں رواج پڑ گیا ہے بعض عمومی جگہوں پر پبلک جگہوں پر یا اسی طریقے پر کسی مسجد کے حال میں کسی مدرسے میں ایک اجتماعی اعتقاف کی ترتیب بنتی ہے دیکھیں بلا ضرورت شدیدہ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو چھے جائے کہ یہ اعتقاف کے عمل کو پورا کرنے کے لیے گھر سے بلکل باہر چلی جائے جبکہ فساد کا زمانہ ہے اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا محول ہے کیا نہیں ہے اس بات کا پورا خیال کریں کہ عورت کو سب سے پہلے جو میند چیز ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے پردے کا اعتمام کرنا ہے اپنے آپ کو باپردہ رکھنا اس کے لیے پہلا حکم ہے دوسری بات یہ ہے کہ خامن اجازت دے گا تو شادی شدہ عورت اعتقاف بیٹھے گی وگر نہ نہیں بیٹھے گی اس کے لیے سب سے اعتقاف کے لیے افضل ترین جگہ اپنا گھر ہے اور گھر کے اندر بھی اندر کا کمرہ ہے اس کے کسی ایک کونے میں کسی ایک کنارے کے اندر اپنے لیے جگہ مخصوص کر لے اور وہی پر جو ہے یہ بیٹھ جائے اگر وہاں پہ مسجد البیت بنائی ہوئی ہے گھر کی مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کوئی مخصوص کر رکھی ہے تو وہاں پہ بیٹھ جائیں وگر نہ کسی بھی کمرے کا انتخاب کریں اور وہی پہ بیٹھ جائیں ادھر ادھر عورت بالکل نہ جائیں گھر کے اندر ہی یہ تقاف کرنا اس کے لیے افضل اور سب سے بہترین چیز ہے